اسلام علیکم ناظرین آپیشن میل کا لائیو بیدر اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں بارشیں تھم گئی ہے اور اسی کے ساتھ سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ بھی ٹل گیا ہے آپ کو بتاتے چلے پچھلے تین دنوں سے لگاتار ہو رہی بارشوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ وارٹر لیولز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ہم دریائی جہلم کے کنارے پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دریائی جہلم کا فلڈ ڈیکلیریشن مارک ہے اس سے زیادہ وارٹر لیول پہنچ چکی ہے اور ابھی موسم میں بہتری ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو گھنٹوں کے دوران یہ پانی کی ستح ہے اس میں کمی ہونے کی گنجائش ہے آپ کو بتاتے چلے اگر سنگم کی بات کرے تو سنگم میں پانی کی لیول جو ہے 18.64 فیٹ تک پہنچ چکی ہے جس نے فلڈ ڈیکلیریشن مارک کو جو ہے عبور کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے اگر پامپور کی بات کرے تو پامپور میں بھی جو پانی کی ستح ہے اس نے فلڈ ڈیکلیریشن مارک کو عبور کر لیا ہے وہاں پر 4.99 میٹر جو ہے یہاں پر پانی کی ستح ریکارڈ کی گئی ہے اگر منشی باگ کی بات کرے تو 18.18 فیٹ یہاں پر پانی کی ستح ریکارڈ کی گئی ہے اشم کی بات کرے تو 11.21 فیٹ یہاں پر پانی کی ستح ریکارڈ کی گئی ہے غلر کی بات کرے تو 15.77.40 میٹر یہاں پر پانی کی ستح ریکارڈ کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے کشمیر کے جو بھی ندی نالے ہے دریاں ہیں وہاں پر پانی کی ستح رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور یہاں پر امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پانی کی سطح اگلے دو گھنٹوں کے دوران جو ہے پانی کی سطح جو ہے کم ہونے کی گنجائش یہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے اگر ہم ایرگیشن ایڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی بات کرے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر میں جو ہے موسم میں بہتری آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو پانی کی سطح ہے وہ کم ہوگی آپ کو ہم اس وقت دکھا رہے ہیں دریائے جہلن کے ویجولز یہاں پر بہت زیادہ پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی در جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہاں پر انتظامیاں نے گزارش کی ہے لوگوں سے کہ پینک نہ ہو یہ جو پانی کی سطح ہے اگلے دو گھنٹوں میں جو ہے کم ہونے جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے خراب موسمی حالات کے چلتے جو بھی تعلیمی ادارے ہیں کشویر کے انہیں بند کر دیا گیا ہے جو بھی اگزامنیشن تھے انہیں پوسٹ فون کر دیا گیا ہے وہی اگر ہم محکمہ موسمیات کی بات کرے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران لائٹ رین فال دیکھی جا سکتی ہے لیکن اسی کے ساتھ جو ہے اگلے پانچ دن موسم خوشگوہ رہنے کے امکانات یہاں پر ظاہر کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے فارمر سے کہا گیا ہے کہ فرسٹ میں سے وہ اپنے کھیتی باری کے کام جو ہے انہیں بحال کر سکتے ہیں وہی جو زوجلہ پاس ہے سنفن پاس ہے یا مگل روڈ ہے اسے بحال کرنے کا کام بھی یہاں پر شدومت سے جاری ہے آپ کو بتاتے چلے جہاں بھی وارٹر لاؤگنگ ہوئی ہے وہاں پر پانی نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے کل شام کو اتنی موسیدار بارش تھی کہ یہاں پر جو ہے ایوائکویشن پلان تک ڈراؤ کر لیا گیا تھا اور انتظامیاں جو تھی چوکس تھی کہ کسی بھی جو سہلا بھی صورتحال ہے اس سے لیمٹنے کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہی تھی آپ کو بتاتے چلے اگر ہم ابھی ریوہر جہلین کی بات کریں تو سنگم پہ ابھی جو ہے جو وارٹر یہ فلڈ ڈیکلیریشن مارک ہے وہاں پر وارٹر لیول جو ہے فلڈ ڈیکلیریشن مارک کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایتھارٹیز کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گبرانی کی کوئی بھی زورت نہیں ہے اگلے دو گنٹوں میں یہ پانی جو ہے کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلے جو فلڈ ڈرگیشن ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اگر کوئی بھی نہ خوشگوار واقع پیش آتا ہے تو ہم ریسکیو کرنے کے لیے پوری طرح سے یہاں پر تیار ہیں آپ کو بتاتے چلے کفوارہ میں بھی جو ہے فلڈ کو ڈیکلیر کر دیا گیا تھا کل شام کو کیونکہ موسادار بارشیں جو ہے اس علاقے میں دیکھی گئی تھی آپ کو بتاتے چلے آنے والے پانچ دنوں کے لیے جو ہے موسم خوشگوار رہنے کے امکانات ہے اس کے بعد پھر سے خلقی بارشیں ہونے کے امکانات یہاں پر ظاہر کیے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے آج دن کی اگر ہم بات کرے تو دوپہر کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کشمی کے کچھ مقامات پر ہیل سٹوم یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے اور دریائے جہلیم کا پانی جو ہے رفتہ رفتہ کم ہونے ہونے والا ہے میں ساتھ شبیر فہمتو کے ساتھ اس شنویل کے لئے